بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ملہ جیوما بہنیا باہنگ بی جائیں ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے سویا ساس لیا ہے اور ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے سرکہ لیا ہے تھری ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے وان اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے سرک مرچ لیا ہے اب میں نے پین میں آئل لے لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا گرم کر کے اور اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی اب چکن فرائی ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اندر کیرٹ ایڈ کر دی ہے اور اس کو میں چکن کے ساتھ دس سے بیس سیکنڈ تک فرائی کروں گی اب میں اس کے اندر شملا مرچ ایڈ کر دوں گی ویورز سبزیوں کو آپ نے زیادہ فرائی نہیں کرنا ان کو آپ نے کرنچی ہی رکھنا ہے اب میں اس میں یہ کیبچ ایڈ کر دوں گی سبزیاں فرائی ہو چکی ہیں اب میں ان کے اندر رائے سپائسیز ایڈ کر دوں گی اب میں اس کے اندر سرک ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سی مکس کر دوں گی اور ساتھ اس کے اندر میں سویا ساس ایڈ کر دوں گی اب میں آخر میں اس کے اندر وائیڈ شیل پاسٹا ایڈ کر دوں گی اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے فلیم آف کر دوں گی الحمدللہ ہماری چکن میکرونی بن کر ریڈی ہے لوگ آپ کے سامنے ہیں یہ بہت ایزی اور بہت مزی کی ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کریں فرینڈز ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے یہ ویڈیو پلیز سبسکرائب می چینل اور شیئر دا ویڈیوز کیپ وچنگ ریمیمبر می انجیو پیئرز ٹیک کیر اللہ حافظ